موسیقی اللہ پاک نے بڑا خاص کرم کیا ہے کہ آج تک کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو سکا نہ کسی کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہے الحمدللہ سارے جتنے بھی معزز کلائنٹس ہیں الحمدللہ ان کی اچھی انویسمنٹ کرائی ہے اور ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پوائنٹس کے اوپرہ رہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کلائنٹ کو سروسز دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اور میرا مانا بھی یہ ہے میرا اعتقاد بھی یہ ہے کہ آپ کسی ایک کلائنٹ کے ساتھ جب اچھی سروسز اس کو دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ جو ہے اس کے جتنے بھی دو سباب رشتہ دار کوئی بھی جب اس کے سامنے بات کرتا ہے ریل سٹیٹ کی بات کرتا ہے تو وہ کرتا ہے کہ جی آپ گونر گروپ آف مارکیٹنگ والوں سے رابطہ کریں اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے کلائنٹ کو سروسز اچھی دیتے ہیں میری اپنے اپنے تمام ریل سٹیٹ ایڈوائزر جتنی بھی مارکیٹنگ کمپنی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو سروسز اچھی دیں اور سپیشلی جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں جو ہمارے دوسرے شہروں سے کلائنٹس ہیں ان کو اور زیادہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سروسز دیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے راول پنڈی اسلام آباد میں پلوڑ لیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا فراڈ ہو جائے گا پیسے ڈوب جائیں گے ریل سٹیٹ ایڈوائزر جو ہے ہمارا بیانہ لے کے باگ جائے گا تو یہ ان کو بہت زیادہ سارا دینے والی بات ہوتی ہے سپیشل جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں میں اپنے اوورسیز کلائنٹ اپنے دوسرے شہروں میں رہنے والے جتنے بھی دو سباب ہیں جنہوں نے ہمارے through investment کی ہے میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی سیسا اچھی services دیں اور راول پنڈی اسلام آباد میں ہمارا head office ہے لار میں بھی ہمارا office ہے راول پنڈی اسلام آباد میں مختلف housing projects کے اندر ہمارے site office ہیں اور ہم لوگ الحمدللہ services دے رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ specially جو construction کے حوالے سے آج کی میری یہ ویڈیو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ہمیں message بھی آتے رہتے ہیں کہ جی آپ construction کے مطلق بھی ویڈیو بنائیں آج میں نے کافی جو ٹھیکے دار ہیں جو expert ہیں construction کے حوالے سے ان سے بھی بات چیٹ کرنے کے بعد میں نے ایک پانچ مرلا house جو ہے مکان جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو کوئی figure اکٹھے کیے ہیں کہ پانچ مرلا plot جو ہے اس کی construction cost کتنی آتی ہے کتنی انٹے اس میں لگتی ہیں اس میں سیمٹ کتنا لگتا ہے بجری یہ ہے اس کے علاوہ ٹھیکے دار کے مسائل یہ سارے مسائل کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے تو سب سے پہلے تو اس وقت راول پنڈی اسلام آباد میں آپ کو construction اگر آپ نے کوئی plot لیا ہے especially پانچ مرلا size کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے اور اسی طرح آگے تین مرلا یا دس مرلا یہ اس کے اوپر بھی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے پانچ مرلا جو مکان ہے آپ نے کسی بھی housing project میں اگر آپ نے plot purchase کر لیا ہے تو پہلی بات جو ہے کہ یہ ایک مشکل مرلا ہوتا ہے کسی بھی انسان کی لائف میں کہ اس نے اپنی لائف میں ایک گھر بنانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کے لیے راول پنڈی اسلام آباد میں پانچ مرلا کا گھر بنانا بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ایک مرلا ہے بڑی منت کے ساتھ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے پہلے وہ plot کی payment اکٹھی کرتے ہیں یا installment پہ انہوں نے لیا ہوتا ہے اس کے بعد اگلا مرلا آ جاتا ہے کہ جی انہوں نے گھر بنانا ہے اچھا گھر بنانے والا مرلا میں سمجھتا ہوں کہ plot کی payment اکٹھی کرنے plot purchase کرنے اپنے non transfer کرانے سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کی construction کا مرلا جو ہے یہ مشکل ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 95% لوگوں کو construction کا experience نہیں ہے انہوں نے اپنی لائف میں صرف اور صرف ایک گھر بناتے ہیں وہ خود بناتے ہیں یا بنواتے ہیں ٹھیک دار سے اور وہ ہر انسان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی لائف میں وہ ایک ہی گھر جو ہے وہ اس کی construction کرتا ہے تو ایک گھر میں جو ہے وہ تجربہ بھی نہیں ہو سکتا پتہ ہی نہیں چلتا مسائل کافی ہوتے ہیں اور وہاں جا کے جو آپ کے ٹھیک دار ہے یہ آپ کا بہت ہی نجاز فیدہ اٹھاتے ہیں اور میں نے کتنی بار تو ایسے دیکھا ہے کہ آپ کے ٹھیک دار جو ہے چونکہ میں بات کر رہا ہوں اب چونکہ پہلا مرلہ شروع ہو گیا ہے کوئی بھی گھر بنانے کا کہ ٹھیک دار ہائر کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ اور راول پنڈی سلام آمد میں خود لیبر نہیں اکٹھی کر سکتے آپ نے یا تو مٹیریل ٹھیک دینا ہے مکان کا یا پھر آپ نے لیبر ریٹ کے اوپر ٹھیک دینا ہے تو یہ ایک مشکل مرلہ ہے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں کہ آپ نے کیسے آپ نے ٹھیک دار آئر کرنا ہے ٹھیک دار آئر کرنے کے لیے صرف آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کے کسی قریبی عزیز رشتدار نے کہہ دیا کہ فلان جو ٹھیک دار ہے وہ بہت اچھا ہے بہت اچھی کنسٹرکشن کردہ ہے آپ نے بالکل اس بات کی اوپر نہیں جانا آپ نے اس ٹھیک دار کے وہ جس جو بھی اس سے پہلے اس نے کنسٹرکشن کی ہیں گھر بنائے ہیں آپ نے وہ کنسٹرکشن جا کے دیکھنی ہیں اور جس بندے کا بھی اس نے گھر بنایا جو مالک ہے آپ نے مالک سے لازمی جا کے ملنا ہے آپ کو اصل بات اس کا جو ٹھیک دار نے جو گھر بنایا ہے اس گھر کا جو مالک ہے اصل بات آپ کو وہ بتائے گا کہ ٹھیک دار نے اس کا کام کیسے کیا کیونکہ جب وہ رہ رہا ہوگا اس کے بعد اس کو جو مسائل آئے ہوں گے یا اس کی اچھی جو کنسٹرکشن ہوں گی وہ ساری چیزیں بعد میں آپ کو بتائے گا کیونکہ عموماً ٹھیک دار جو ہے وہ مکان بنا کے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ مالک جانے اور مکان جانے ٹھیک دار اس کے وارس ہی نہیں بعد میں بنتا کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک ٹھیک دار ہے اس نے ایک مکان کا ٹھیکہ لیا ہے مکان کے ٹھیکے میں اس نے جو انڈر گراؤنڈ پائپ اس نے ڈال لے ہیں چاہے وہ سیورج کیوں اس کے واش روم کیوں کچن کے بیسن سنکھ وغیرہ سے جو پائپ وغیرہ نیچے جاتے ہیں یا جو وائرنگ ہوتی ہے بجلی تاروں کی جو وائرنگ ہوتی ہے پورے گھر کے اندر گیس کے جو پائپ اندر استعمال ہوتے ہیں تو یہ بعد میں پائپ یہ ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے چھت کے اندر جو وائرنگ ہوتی ہے بجلی کی وہ پائپ ٹوٹ جاتے ہیں تو بعد میں مسائل بنتے ہیں ٹھیک دار تو جس دن اس نے مکان ہینڈ آور کرنا ہے اس دن ایک بار اس نے لائٹیں ساری چیک کروانی ہے وہ آگائب ہو گیا اچھا تو یہ سب سے پہلا مرلا جو ہے آپ نے اچھا ٹھیک دار ہائر کرنا ہے جو جس جو جو آلریڈی کام کر رہا ہو جس کے پاس ٹیم بھی ہو جس کے آلریڈی کام جو ہے وہ اچھے ہوں ٹھیک دار ہائر کرنے کے بعد اگلا کام آجاتا ہے آپ کا میٹیریل کا اچھا میٹیریل میں پھر یہ ٹھیک دار آپ کے ساتھ زیادتی کیا کرتا ہے کہ یہ بنیادیں جو ہیں اب مثال کے طور پر پانچ مرلا کا پلوٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن اس کی کر رہے ہیں اور پانچ مرلا جو ہے وہ اس کی بنیادیں یہ اتنی چوڑی کر کے بنا دیں گے اس میں اتنی انٹیں لگا دیں گے اتنا سریعہ لگا دیں گے جیسے یہ محل اوپر کھڑا کر رہے ہیں یا کوئی قلعہ بنا رہے ہیں یہ ان کو بڑا مزا آتا ہے کیونکہ یہ شامل ہوتا ہے کہ یہ اگلے کا اپنا ان کا فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن اگلے کا انہیں نقصان لازمی کرنا ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ بنیادیں جو ہے بہت چوڑی بنا دیں گے بڑا سریعہ اس میں کھپا دیں گے انٹیں کھپا دیں گے یہاں پہ آپ کا بڑا نقصان تو بنیادیں اتنی بھی آپ نے تھوڑی اس کے اوپر جو ہے وہ سو فٹ انچی بیلڈنگ آپ نے بنانی ہے آپ نے تو میکسیمام اٹھارہ بیس فٹ ڈبل سٹوری بھی بنائیں گے تو اٹھارہ بیس فٹ جو ہے وہ آپ نے بنانی ہے تو بنیادیں اتنی بھی چوڑی دیوار کرنے کی یہ اتنا بھی سریعہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ نے ان کے سر کے اوپر رہنا ہے تھوڑی تھوڑی جگہ پہ یہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے وبالے جان بنتا ہے اور آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اچھا میں نے ایک تھوڑی سی کلکولیشن نکال لی ہے اس حوالے سے ہم لوگ آج بات کریں گے جو پانچ مرلے کا مکان ہے اس کے اوپر ہم لوگ انٹینج ہوئے اس کی بات کریں گے عموماً راول پنڈی اسلام آباد میں جو پانچ مرلے سائز ہے پانچ مرلے سائز وہ پچیس پچاس یہاں پہ آہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے پچیس پچاس جو ہے وہ بارہ سو پچاس اس کا سکیر فٹ آہ بنتا ہے اچھا اس میں انٹیں جو ہے میرا جو رفلی جو میں نے ادھر ادھر سے انفارمیشن نکٹھی کی ہے اس میں تقریباً چالیس سے پینتالیس ہزار جو ہے وہ انٹ آپ کی لگتی ہے اچھا چالیس سے پینتالیس ہزار انٹ جو ہے جو ہے وہ آپ کا تقریباً پانچ لاکھ روپے چیگ ہے چار لاکھ اسی ہزار سے لے کے پانچ لاکھ روپے آپ کا یہ بنے گا انٹوں کا اسٹی میٹ اس کے بعد سیمٹ ہے تقریباً چار سو سے ساڑھے چار سو بوری سیمٹ جو ہے وہ آپ کے لگے گی اور اس وقت جو ہے وہ پانچ سو ساٹھ پینسٹ ستر پچھتر اس طرح سیمٹ کا ریٹ چل رہا ہے تو یہ تقریباً ڈھائی لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کا سیمٹ کا خرچ آئے جائے گا اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جی ریٹ ہے تقریباً دو ڈمپر آپ کے ریٹ کے لگ جائیں گے اور اس کے علاوہ بجری ہے دو ڈمپری آپ کے بجری تقریباً لگ جائیں گے سریعہ ہے تقریباً ڈیڑھ ٹن وہ آپ کا لگ جائے گا چوکاٹھیں یہ تقریباً یہ ساری چیزیں آپ جس سیریعہ سے بنوائیں گے وہاں پہ بھی ریٹ میں کافی فرق ہو جاتا ہے بہت ساری جگہ پہ جو ہے وہ ڈبل تک بھی فرق پڑ جاتا ہے پانی کی ٹینکی آپ نے اوپر بنانا نہیں ہے نیچے انڈر گراؤنڈ آہ وارڈر ٹینک آپ نے بنانا ہے اس کے علاوہ جو لیبر ہے اس وقت راول پنڈی اسلام آباد میں جو لیبر ہے وہ تقریباً تین سو پچی سے لے کے تین سو پچیتر روپے پر سکیر فٹ کے حساب سے لیبر ریٹ چال رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر بات کرنی ہے اچھا اس میں یہ صرف ایک تو چھت کی پمیش ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ جو اوپر پردے بنائیں گے آہ ان کی پمیش علاق ہوگی جو اوپر ٹینکی بنیں گے اس کی پمیش علاق ہوگی اور آہ اس کے علاوہ جو باہر آپ اگر فرنٹ کے اوپر آپ نے پردے بنائے ہیں چار دیواری بنائی ہے سین کے ساتھ اس کی پمیش یہ علاق سے کریں گے تو وہ تقریباً آپ کا ساڑھے پانچ چھے لاکھ روپے جو ہے وہ ٹھیک دار کا لیبر ریٹ بن جائے گا یہ تقریباً اچھا یہ ساری چیزیں ملا کے چکاٹ اور سریعہ بجری یہ تقریباً آپ کا پندرہ سے سولہ لاکھ روپے میں آپ کا سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اچھا اب اس میں پھر آ جاتی ہے فنشنگ کا مرلہ فنشنگ میں وہ تقریباً آپ کی یہ ساری چیزیں ڈال کے جس میں آپ کے مین چیزیں ہیں جو پائی وغیرہ ہیں اس کے علاوہ جو وشروع میں آپ نے کام کروانا ہے آپ نے اس میں سیٹیں لگانا نہیں ہے بسن ہے پائیپ ہیں اور شاور ہے اس کے علاوہ جو بات سیٹ ایک پورا مل جاتا ہے وہ بھی آپ کو مختلف قیمتوں کے ہیں بہت مہنگا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کوالٹی کے اوپر جائیں فینسی کے اوپر زیادہ نہ جائیں باقی یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ کے اوپر ایک ہی سیٹ ہے جو آپ کو آٹھ سے دس زار کا مل جاتا ہے بات سیٹ اور ایک ہے جو آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے کا ملتا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سینٹری لیبر اچھا یہاں پہ آپ نے آکے بڑا ان کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے اسپیشلی جو آپ نے کاریگار ہائر کرنا ہے الیکٹرک کا جس نے بجلی کی وائرنگ وائرہ کار کے دینی ہے یا سینٹری جو لیبر ہے جو کاریگار ہے اس کے اوپر آپ نے آہ بڑی نظر رکھنی ہے یہ بڑا وہاں پہ یہ آپ کے جو جوڑ ہیں ان میں لیکج جو ہے وہ بعد میں شروع ہو جاتی ہے جوڑ جو ہے وہ پراپر آپ نے لگوانے ہے اپنی نظروں کے سامنے آپ نے لگانے ہے یہ تو بالکل جو ہے وہ آہ کام کریں گے اور بس ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ لازمی نظر رکھنی ہے اور یہ تقریباً فنشنگ کے سارے مسائل جس میں گیٹ بھی شامل ہے اور دروازے بھی یہ ساری چیزیں ملا کہ تقریباً آپ کا نو سے دس لاکھ روپے آپ کا یہ خرچہ آ جاتا ہے پانچ مرلہ گھر جو ہے وہ دبل سٹوری آپ کا گھر جو ہے وہ تقریباً میرا اندازہ جو ہے اس میں پچیس سے ستائیس لاکھ روپے تک آپ کا پانچ مرلہ دبل سٹوری گھر کی کنسٹرکشن آپ کی آ جاتی ہے اور اسی طرح آگے بھی کوشش کریں گے جی تین مرلہ گھر جو ہے اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے اچھا یہ پانچ مرلہ گھر کی منیمام کاسٹ ہے یہ آپ کا تیس سے پینتیس لاکھ روپے تک بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ جتنا اس میں اچھی اچھی چیزیں لگاتے جائیں گے اتنی کاسٹ جو ہے وہ مہنگی ہوتی جائے گی تو موزن ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرلیں بہت ساری انفرمیشن پہ مبنی ویڈیوز ہم لوگ یہاں پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور میری خوشکسمتی ہوگی کہ آپ میری اس انفرمیشن سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائیں بہت بہت شکریہ